اس دھرتی پر کچھ علاقک ہے جو ویجیانی کی سمجھ آج تک بھی آیا ہے تو وہ گنگا ہے چونکہ گنگا اس لوگ کی نہیں ہے ایک بات دھیان سے سننا ایک پل میں آپ کو سمجھ آ جائے گی میں جو کہنا چاہتا ہوں لوگک پدارت نشور پدارت ہوتا ہے اور جو لوگک پدارت ہوتا ہے وہ انشور پدارت ہوتا ہے اسے گنگا کا پانی سپائل نہیں ہوں وہ مٹتا نہیں ہے مرتا نہیں ہے وہ سڑتا نہیں ہے اس میں گندگی نہیں آ سکتا ہے لوگک پدارت ہے جتنے لوگک دے جب تو مٹنے والی ہیں اور گنگا علاقک ہے تو جتنے علاقک پدارت ہوں گے وہ پدارت ابناشو پدارت ہوں گے جیسے ہمارے بھی تر ایک علاقک بستو ہے جو ہم ہیں ہم اس لوگ کے نہیں ہیں ہم کسی اور لوگ سے نہیں ہیں ہم وہاں سے چل کر ممی بانشو جیو لوگے جیو بھوت سناتن جو مجھ میں انش ہے میرا جو مجھ میں میرا پنگ ہے جو میری نیجتہ ہے جو میری آتما ہے جو میرا سوابہا ہے جو میں سوایم ہوں وہ میں بھگوان کا انش ہے اس لئے یہ سب چیزیں ہی رہ جاتے ہیں ہی مر جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں جل جاتے ہیں راک ہو جاتا ہے وہ رہتا ہے وہ نہ اگنی سے جلائے جا سکتا نہ جل سے دوبائے جا سکتا نہ وائیو سے اڑایا جا سکتا نہ شستروں سے کٹا جا سکتا نہ کسی استر سے مرائے جا سکتا وہ مارٹل ہے ہی نہیں وہ مارٹل وہ مرنے والی چیز ہے ہی نہیں تو مرنے والی کونسے چیز ہیں یہ یہ شریف یہ مرنے والی چیز وہ مرنے والی چیز نہیں تو گنگا علاقے قوستو ہیں گنگا سرک سے آئی ہیں وشنوں کے چرنوں سے نکلی ہیں برمہ کمنڈلوں میں برمہ نے اپنے ہاتھوں نے سہی جا ہے اور شب کے مستق پر ان کے شیش میں جٹا شنکری بن کر اس لئے گنگا تین ستھانوں سے نکل کر آئی ہے وشنوں کے چرن برمہ کے ہاتھ اور شنکر کا ماتھا دیکھو تو سہی گنگا اتنے ستھانوں سے نکل کر آئی ہے چرنوں سے تو بھکتی یوگ سبزے کرتی ہیں ہاتھوں میں بیٹھ کر آئی ہیں تو کرم یوگ کے پریڑنا دیتی ہیں گنگا اور ماتھے پہ رہی ہیں وہ شب کے وہاں سے نکل کر آئی ہیں تو گیان یوگ کا پرتفاع بہن کرتے گنگا گنگا کبھی اپویتر نہیں ہوتی چونکہ ہم نے جل پر بہت انویشک کیا ہے ادھین کیا ہے مجھے حردے سے ایک شما کر دیں ہم تین بار وارٹر ٹالیا میں بیٹھا چکے ہیں تین بار سیکڑوں بگیانکوں کو بدوانوں کو بیٹھا چکے ہیں جو وارٹر کلچر جانتے ہیں ہم نے گنگا یمونہ سرسفتی کی کلچر کروائی ہے وارٹر کلچر کرائی ہے گنگا کالک یمونہ کالک اور پھر پایا کہ وہاں پریاغمک تیسرا اور ہے کوئی پانی وہ سرسفتی کا کئی بات اور ایک چونکھانے والی بات بتا رہے ہیں کہ جتنا شبد جل ہوگا جو شبد جل ہوتا ہے اُس جل میں بارہ مانک ہوتے ہیں پرگنگا میں چود ہیں دو اترکت ہیں یہ آس تک نہیں پتا لگا وہ دو کنٹینٹ کیا ہیں وہ دو گھٹا کیا ہیں وہ آس تک نہیں پتا لگا وہ کیا کیا ہے ہم نے کلچر کرو کئی بات ایک بات نہیں ایسے مانتا ہی نہیں جب تک کہ ہم لیبرٹری میں اسے نہ دیکھو اُدھر کی بکرتی کا جناس کرے بدھی کا جو لیکاش کرے میدھا کو چیتنے کر دے پرتیبار کو جو پردیپتے کر دے جو انتر چکشو کو کھولنے میں سہج اوڑ جا پتا پتری ہے اور اسی کے جل میں تل تل لوگ کے دیوتاوں کو چیتنے کرنے کے سپندن چھپے ہیں ویبریشنز اسی میں بہتی سنکوچ کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں اس کو بہت بھیان سے سننا آپ کو پتر لوگ میں دیو لوگ میں وہ سوری کی رشمیاں جا کر انہیں سپندن ترنگوں کو پہنچاتے ہیں جو گنگا کے جل میں ہے تو گنگا کا جل تارن کے لیے ہے ترپن کے لیے ہے پینے کے لیے ہے اچھی بات ہے کھلیاں سیچیں اچھی بات ہے گنگا بیسل میں کتنی سمرت بھی آئی اچھی بات ہے پر یہ تارن کے لیے ہے اور آپ سجد بیٹھے ہوں ساوڈھان بیٹھے ہوں اور آپ نے سمپون کپاڑ کھول رکھے ہوں اپنے مانس کے تو تین شبدوں پر دھیان دیجئے اور انہیں کبھی مت بھولنا کتھا کہ یہ تین شبد کبھی مت بھولنا ایک ارپن دوسرا ہے ترپن اور تیسرا ہے سمرپن ہماری سنسکرتی انہیں تینوں شبدوں میں سماہیت ہے ارپن ترپن سمرپن پہ پوچھیں ہماری سنسکرتی کہاں ہے تو ہماری سنسکرتی تین شبدوں میں ارپن ترپن سمرپن ہم پشن میں جاتے ہیں کوئی جانتے نہیں ترپن کیا ہوتا ہے ترپیان ترپن شراب ہو کوئی جانتے ہیں کانسکتے نہیں ہے ترپن یہ بڑا منو بیجیان بڑا بیجیان ہے ترپن کا یہ ترپن کا بیجیان نہ دھکوسرا ہے نہ پاکھنڈ ہے نہ روڑی ہے نہ بیتی پرانی دکیان اسی کوئی پرمپرا ہے یہ بہت بڑا بیجیان ہے ترپن کا اور وہ جل سے ہی ہوتا ہے جل کے ترنگوں سے وہ انہ سے ہی ہوتا ہے وہ سنکل سے ہوتا ہے اس میں سکشم ترنگیں جو بیدیمان ہیں گنگا میں جو بیددی یہ ایک وکیر انہیں اگیاب ہے وہ تتت لوگ کے دیوتاؤں کو دیور پتروں کو وہاں ہمارا سمدیش ہو چاہتا ہے ارے یہاں ریموٹ آپ چھوٹے ہو تو سامنے چتر بدل جاتا ہے کبھی کھیل کا میدان دیکھ رہا ہے تو کبھی کھولا ان مقت یا باجار دیکھ رہا ہے تو کچھ لوگ کم کپڑے پہن کر انہیں جانے کیا کھیل قدسہ کر رہا ہے کھیں ساز گو کا جھوڑا دیکھا ہی اور اگر آپ کو لگا کہ اس سب سے اوب گئے ہیں تو ماں بابا پر وچن جن ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ نے ریموٹ ہے کچھ ترنگوں کا سنساری آپ نے دبایا ایک دو تین انک ماں چتر بدل گئے ماں درستہ بدل گیا بھاو بدل گیا ترنگوں کا راج گنگا کے جل میں وہ سوخشن ترنگیں مدیمان ہیں جو تتت لوگوں کے کپات پھولیں گے اسے ارپن ترپن اور سمرپن کی سنسکرتی ہے بھارت کی ارے کچھ ارپن کرو دوسروں کو گو کو برہمانوں کو اتتی کو ادھیاگت کو اگنکت کو ماتا پیتا کو پریجن پریجن کو بندوباندووں کو پرکرتی سے جو لے رہے ہیں کچھ انشلوٹا ہو رہی ارپن کچھ کرو ترپن تیسرا ہے سمرپن اور جو ارپن ترپن کی سنسکرتی ہے